یحنی رسول کی معرفت لکھی گی انجیل اس کا اٹھاروہ باب اس کی بارویں سے چودویں آیت تک ہم پڑھیں گے یہاں لکھا ہے تب سپاہیوں اور ان کے صوبے دار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسو کو پکڑ کر باندھ لیا اور پہلے اسے ہنہ کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اسی برس کے سردار کاہن کائفہ کا سسر تھا یہ وہی کائفہ تھا جس نے یہودیوں کو سلا دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے خدا ان کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو یسو مسیح کو گرفتار کر لیا گیا اور سارے شاگرد اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے بائبل کے علماء کا یہ خیال ہے کہ یسو کو پکڑنے کے لیے بہت سارے سپائیوں کا انتظام کیا گیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہودیوں کا یہ خیال تھا اور وہ یہ بات مشہور کرنا چاہتے تھے کہ یسو کو ایک خفیہ سازش کر رہا ہے جس کا ریزرٹ یہ ہوگا کہ وہ حکومتی تختہ الٹے گا اور اپنی حکومت بنائے گا وہ کوئی انقلاب لانا چاہتا تھا اور اسی کی تعلیم وہ اپنے شاگردوں کو بھی خفیہ طور پر دے رہا تھا جب ان کو الگ کر لیتا تھا تو یہودی یہ بات مشہور کر رہے تھے کہ وہ ان کو کوئی ایسی تعلیم دے رہا ہے جو حکومت کے خلاف ہے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے اور وہ کوئی انقلاب لاکر حکومتی تختہ الٹ کر مذہب کو بھی ڈسٹرپ کرنا چاہتا ہے اور حکومت کو بھی ڈسٹرپ کرنا چاہتا ہے اس لیے ایک بہت بڑا گروہ یسو مسی کو گرفتار کرنے کے لیے گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آگے سے مذہبت کرے اور ہمارے لوگ کم ہو جائیں اس لیے وہ بقائدہ مذہبت کے ساتھ یسو مسی کو گرفتار کرنے گئے تھے جب سارے شاگد بھاگ گئے تو اس وقت ایک شخص ایسا تھا جو یسو مسی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اس کے بارے میں مرکس اپنی انجیل کے چودوے باپ کی آیت نمبر 51 اور 52 میں یوں لکھتا ہے لکھا ہے مگر ایک جوان اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا اسے لوگوں نے پکڑا مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا یسو کے پیچھے تھا باقی سارے شاگد بھاگ گئے ہیں بات یہ جوانزو ہے یسو مسی کے پیچھے بھی سے جا رہا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہوئے کہ اس نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی سکولرز اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مرکس تھا بزاتے خود یہ مرکس تھا جو اپنے گھر میں سو رہا تھا وہ اپنے بیٹ پہ تھا اور جب اس نے یسو مسی کی گرفتاری کا شور سنا تو وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے وہی بیٹ شیٹ اٹھائی اور اوڑی اور باہر کی طرف چلا گیا وہ یسو کا خیر خواہ تھا اور کچھ سکولرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید باغی گت سمنی کا مالک تھا اور جب اس نے دیکھا کہ یسو مسی کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ اپنے کمرے میں تھا وہ سو رہا تھا جب اس نے یسو مسی کی گرفتاری کا شور سنا تو وہ اٹھا اور جا کر وہ یسو کی حمایت میں بولنے لگا یسو کی حمایت میں باتشیت کرنے لگا یسو کی فیور میں وہ بات کرنے لگا اور یہ بات سپاہیوں کو اور یہودیوں کے پیادوں کو اور سردار کاہنوں کے سپاہیوں کو اور مجلس کے سپاہیوں کو بری لگی انہوں نے اس بندے کو پکڑنے کے لیے ہار ڈالا اور وہ اپنی چادر چھوڑ کر بھاگ گیا اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ صرف ایک چادر لپیٹ کر آ گیا تھا میں اس کو کل سٹیڈی کر رہا تھا تو یہاں پر جو ننگا ہونے کے لیے یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے گومنوس گومنوس اس کے معنی ہے بے لباس ہونا اور یا اس کے معنی ہے کامیان ناکس لباس پہننا ٹھیک ہے اس کے ایک معنی پورا بے لباس ہونا بھی ہے کم لباس پہنے ہوئے ہونا یا ناکس لباس پہنے ہوئے ہونا پھٹا ہوا لباس پہنے ہوئے ہونا بلکل ایسے ہی جیسے وہ سکوا کاہن کے بیٹوں نے جب ایک بدرو نکالنے کی کوشش کی تو بدرو نے کہا کہ ہم پولوس کو بھی جانتے ہیں اور ہم یسو سے بھی واقف ہیں تم بتاؤ تم کون ہو اور بدرو والا شخص اس نے حملہ کر دیا اور ان کے کپڑے پھاڑ دیئے اور وہ ننگے بھاگ گئے یہ ننگے نہیں بھاگ گئے بلکہ ان کے کپڑے پھٹ گئے تھے اس حالت میں وہ ننگے بھاگ گئے تو اب یہاں پر جب مرکس کی بات لکھی گئی ہے اس کا ایک مطلب انڈر گارمنٹ پہنے ہوئے ہونا ہے کہ اس نے شاید صرف بنیان پہنے ہوئے تھی اور شاید شورٹس پہنے ہوئے تھے اور چونکہ وہ سویا ہوا تھا اس لیے وہ اپنے نائی ڈریس میں تھا اور اسی پر وہ چھادر لے کر باہر آ گیا اور پھر جب انہوں نے پکڑا انہوں نے ایسے ہاتھ ڈالا چھادر ان کے ہاتھ میں رہ گئی اور وہ اپنے نائی ڈریس میں اپنے گھر واپس بھاگ گیا یہ کہیں بھی دستور نہیں ہے کہ بندہ سوئے اور اس نے کوئی بھی کپڑا نہ پہنا ہو یہ تو لوجک ہی نہیں ہے یہ لوجک ہی نہیں ہے سو لوجک اس کے پیچھے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے صرف نائی ڈریس پہنے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا اس نے صرف رات والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یہودیوں میں ایک دستور تھا کہ وہ نائی ڈریس میں بھائی نہیں نکلتے تھا وہ باہیا لوگ تھے اس لیے پولوس کہتا ہے کہ عورت باہیا لباس پہنے اب تو ہم انگریزوں کو کوپی کرتے ہیں اور مرد حضرات اپنے گھروں میں وہ شورٹس پہن کے نکریں پہن کے اور پتہ نہیں کس کس نالت میں پھرتے رہتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے یہ بےہیای ہے یہ باہیای نہیں ہے اور آج جتنا سوشل میڈیا اور باقی سارے میڈیاز تیز ہو گئے ہوں ہیں اب تو بےہیای کو صرف ہلکا دکھانے کی ضرورت ہے بندہ سر سے لے کے پاؤں تک بےہیا ہو جاتا ہے کیا خیال ہے صحیح بات ہے نا دیکھیں بے شک فطور کسی کے ذہن میں ہوتا ہے میں بہنوں سے بات کرنا چاہوں گا کہتے ہیں جی کیسی جویں دے مرضی کپڑے پائیے اے نا دے ذہن چا فطور پر ہے جی ٹھیک ہوں نا دے ذہن چا فطور پر ہے لیکن فطور رو چھنگی آڑا لانا لیاں کون نے کوئی خطور نہیں ہوئے گی نا جنہیں اٹنگے چھنے بے کپڑے پائے ہوں گے تو پھر ان جو مشکل تھا سامنا ہوئے گا خیر اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اس لباس کے ساتھ باہی نہیں نکل سکتا تھا سو بائبل ہمیں بتاتی ہے یہاں پر کہ جو خداون کے ماننے والے ہیں ان کا لباس جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے انہیں اپنے آپ کو پورے طور پر ڈھانکنا چاہیے مرکس نے اپنے آپ کو ڈھانکا ہوا تھا باقی اس نے کپڑے نیچے پہنے ہوئے تھے اس کی نائٹ ڈریس تھی جو اس نے پہنے ہوئے تھے اور جب اس کی چادر اتاری گئے تو لکھا وہ ننگا بھا گیا سو اتنے کپڑے پہنے ایکول ٹو ننگا سمجھ گئے نا شورٹ شورٹ پہن کے گلی بزاروں میں پھرنا یہ اگر اس زمانے میں بات ہو رہی ہو تو کہیں گے وہ ننگا پھر رہا تھا تو ننگا تو ننگا ہی ہوتا ہے جب زمانہ کوئی بھی ہو بے ہائی پھیلتی ہے نا کیا نہیں پھیلتی مجھے بتاؤ باجی ہو آپ دست ہو پھیلتی ہے نا پھیلتی ہے بے ہی پھیلتی ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی لڑکیوں اور لڑکے گلی بزاروں میں بھی ننگی پھرتے ہیں یا ویکنڈ سے سو ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر کور کرنا ہے پورے طور پر ڈھانپنا ہے پورے طور پر اپنا خیال رکھنا ہے تاکہ ہمارے جسم جو ہے وہ کسی کے لیے عزمائش کا سبب نہ بنے یسو نے کیا کہا تھا بھلا ابن آدم کا پکڑوایا جانا تو ضروری تھا لیکن افسوس اس پر جس کے باعث پکڑوایا جائے یہ جنسی عزمائشوں کا مخالف جنس کی عزمائشوں کا آنا تو لازمی ہے لیکن افسوس اس عورت پر اس لڑکی پر جس کے باعث وہ عزمائش آئے افسوس اس مرد پر اس لڑکے پر سو کور یوسیلف اس طرح کے کپڑے پہنو اس طرح سے اپنی چادر اوڑنی اوڑو کہ آپ عام محفوظ رہے ہیں ورنہ آز کل حالات تو بڑے خراب ہیں پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا مرکس ٹوٹلی نیکڈ نہیں تھا بلکہ اس نے انڈر گارمنٹس پہنے ہوتا اوکے اب جب سب شاگید یسو کو چھوڑ کر بھاگے تو ہم نے پڑا ہے کہ سپاہیوں نے یسو مسی کو باندھا یہ باندھنے والی کنڈیشن پر درگوھر کریں ایک معصوم سا انسان جس نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جس نے کبھی کسی کو مارا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یسو نے جب حیکل کی صفائی کی اس نے لوگوں کو مارا یسو نے لوگوں کو مارا نہیں تھا وہاں پہ یسو نے ان کے تختیں الٹے تھے یسو نے ان کے سٹرالز جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے نا وہ الٹائے تھے یسو نے وہ کوڑا بنا کے انسانوں کو نہیں مارا تھا یسو نے کبھی کسی انسان کو نہیں مارا تھا اور اب اس کو گرفتار کر رہے ہیں اور اس کو باندھ کر لے جا رہے ہیں یہ جب میں اس پر گوھر کر رہا تھا مجھے اس ہاں کی عادت آیا تھا اس کی قربانی ہونے والی تھی اور لکھا وہ ہے اس کے باپ نے اس کو باندھا اور اب یہاں پر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ باپ ہی اس کو باندھ رہا ہے باپ کی مرضی کے بغیر کوئی یسو کو باندھ سکتا ہے ہم پچھلے لیکچر میں سن چکے ہیں کہ جب وہ یسو کو پکڑنے آئے تو یسو نے کہا کسے ڈھونٹے ہو وہ کہنے لگے یسو ناصری کو یسو نے کہا میں ہی ہوں وہ پیچھے ہو کر گر پڑے اب اب اتنے طاقتور اتنے مسد شدہ یسو کو کوئی باندھ سکتا ہے کیا نہیں کوئی نہیں باندھ سکتا تھا یہ تو باپ کی طرف سے مقرر تھا اس کو باندھ کر لے گئے یسو کو وہ زبردستی نہیں باندھ سکتے تھے یسو نے خود اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا اور یسو نے مو سے کچھ نہیں بولا یہ سایہ تریپنوہ باب اس کی ساتھویں آیت میں نبی لکھتا ہے جس طرح برہ جسے زبا کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے اسی طرح وہ خاموش رہا اس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا چھڑوں میں ہوں جاتا ایک نال ٹر چلنا تو سی منہوں بنن کیوں ڈائے جائے کہہ سکتا تھا اسے یہ بھی نہیں کہا وہ انہوں نے اس کو باندھا شاید اس کے ہاتھ باندھے ہوں گے گرفتاری ہے نا پیر تو باندھ نہیں سکتے چلا کے لے جانا تھا ہاتھ باندھے ہوں گے اس کے اس کو وہ لے جا رہے ہیں اب جب وہ اس کو لے گئے تو سب سے پہلے وہ جس شخص کے پاس اسے لے گئے ہیں وہ ہنہ ہے کون ہے ہنہ 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 کون ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے پہلے اسے ہنہ کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہن کائفہ کا سسر تھا بیکھو پیشی بھی ہوئی تک کتے ہوئی ہاں وہ ہنہ سردار کاہن کائفہ کا سسر تھا سب سے پہلے سسر کے سامنے پیش کیا گیا رائٹ ہنہ جو ہے وہ اپنے زمانے کا ایک باعثر شخص تھا وہ ایک ستر سالہ بزرگ انسان تھا بیس سال پہلے وہ سردار کاہن رہا تھا رائٹ بیس سال پہلے وہ سردار کاہن رہا تھا اب وہ سردار کاہن تو نہ تھا لیکن وہ سردار کاہن کا سسر تھا تو چونکہ اس نے کبھی سردار کاہن ہی نہیں بھائی تھی اس لیے روب دردوہ تو وہی تھا وہ سردار کاہن کے گھرانے کا بزرگ تھا اس لیے اسے اس کے سامنے یسو کو لائے اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہنہ کا جو تعلق ہے وہ صدوقی فرقے سے تھا کس فرقے سے تھا صدوقی فرقے سے تھا اور صدوقی پتہ کون ہوتے ہیں صدوقی فرقہ یہودیوں کا وہ فرقہ تھا جن کا یہ ماننا تھا کہ قیامت نہیں ہوگی یہودیوں کا ایک ایسا فرقہ جن کا ماننا تھا کہ قیامت نہیں ہوگی بلکہ انسان کا مرنے کے بعد خاتم ہو جائے گا اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی انہوں نے یہ سمسی کو پسانے کے لئے سوال بھی کیا تھا سوال یہ کیا تھا کہ اے استاد ایک عورت نے ایک شخص سے شادی کی جس کے چھے بھائی اور بھی تھے جس سے اس نے شادی کی وہ مر گیا پھر دوسرے سے شادی ہوئی وہ بھی مر گیا دوسرے سے شادی ہوئی وہ بھی مر گیا چوتر سے شادی ہوئی وہ بھی مر گیا غر ساتوں کے ساتوں مر گئے اور اینڈ پہ وہ عورت بھی مر گی اب تو ہمیں بتا کہ قیامت کے دن یہ کس کی بیوی ہوگی ہوئی تھی ایسی بات یہ صدوقی ہے وہ یسو مسیح کو قیامت کے معاملے میں پسانا چاہتے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے یسو کبھی کسی سے نہیں پساتا باتوں میں تو یسو کبھی کسی سے نہیں پساتا یسو نے کہا قیامت کے دن لوگ فرشتوں کی ماند ہوں گے اور ان میں شادی بیعہ نہیں ہوگا یسو نے ان کو جواب دیا مو توڑ جواب دیا اور آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ اور بھی انہوں نے یسو مسیح کو پسانے کی کوشش کی اب صدوقیوں نہیں نہیں ابھی اہودیوں نے فقی فریسیوں نے پسانے کی کوشش کی انہیں کہا اے استاد بتا کہ کیسر کو جزیہ دینا رواہ ہے یا نہیں یسو نے کہا کہ میرے پاس ایک سکھا لاؤ وہ سکھا لائے یسو نے پوچھا اس پر کس کی تصویر ہے کہنے لگا ہے اس پر کیسر کی تصویر ہے یسو نے کہا آپ کو پتہ ہے جو سکھے ہیکل میں استعمال ہوتے تھے ان پر کیسر کی فوٹو نہیں ہوتی تھے اس لئے یسو نے کہا تھا کہ جو خدا کے سکھے ہیں وہ خدا کو دے دو جو کیسر کے ہیں وہ چپ کر کے چلے گئے اور پھر انہوں نے وہ بدکار عورت کے معاملے میں بھی یسو مسیح کو پسانے کی کوشش کی تھی کہ اے استاد ایسی عورت کے بارے میں شریعت تو یہ حکم دیتی ہے کہ اس کو سنسار کر کے ختم کر دیا جائے تو بتا تو کیا فتوہ دیتا ہے اس نے کہا تم میں سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا یہاں پر بھی وہ چلے گئے یسو کو کوئی پسانے نہیں سکتا تھا اب یسو نے خود اپنے آپ کو حوالے کیا ہے آؤ مجھے پکڑو کیونکہ رات کی تاریخی اور تمہاری گھڑی ہے آمین سو یہ صدوقی تھا یہ ہنہ کون تھا یہ صدوقی تھا صدوقی فرقے سے تعلق رکھتا تھا خیر یہ ہنہ کے سامنے پیش کیا گیا یسو گرفتار ہوا گرفتاری کے بعد یسو مسی کو دو ترقی عدالتوں کا سامنا ہونے والا تھا دو ترقی عدالتوں کا کتنی ترقی عدالتوں کا دو ترقی عدالتوں کا نمبر ایک مذہبی عدالت اور نمبر دو سیاسی عدالت مذہبی عدالت اور سیاسی عدالت دو ترقی عدالتوں کا سامنا ہونا تھا مذہبی عدالت نے انہوں نے یسو مسیب پر توہین مذہب لگانی تھی اور سیاسی عدالت میں انہوں نے یسو مسیب پر حکومت کے خلاف بغاوت کا الزام آئد کرنا تھا یسو حنہ کے سامنے پیش کیا گیا اب حنہ کچھ کار نہیں سکتا تھا کیونکہ بے اختیار شخص تھا وہ اکیلہ کوئی فیصلہ دے ہی نہیں سکتا تھا اس کے پاس کیا آتورٹی تھی کوئی آتورٹی نہیں تھی اس کے پاس وہ صرف سوسر تھا نا وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا اب جو اس کی وجوہات ہمیں نظر آتی ہے کہ اسے سیدھا عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا اسے حنہ کے پاس کیوں لے گئے گرفتار ہو گیا ہے نا تو مذہبی عدالت میں سیدھا سیدھا پیش کر دیا جاتا لیکن پتہ بات کیا تھی اس وقت ابھی مذہبی عدالت کے ممبران جمع نہیں ہو گئے تھا اور حنہ کا گھر جو ہے وہ قریب ہی تھا مجلس گاہ کے اس لیے اس کو وہاں پر رکھا گیا تاکہ جب تک مجلس کے سین ہنڈرن کے مذہبی عدالت کے ممبرز جمع نہیں ہو جاتے تب تک یسو کو وہاں پر رکھا جائے اور یسو کو وہاں پر رکھنے کی اور بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ جو سکوالرز بتاتے ہیں میں نے جو پڑھا ہے ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہیکل کے سہن میں جو کاروبار چل رہا تھا پتہ ہے نا آپ کو ہیکل کے سہن میں کامشاب ہو رہا تھا دکانے لگی ہوئے تھے سٹال سٹال لگے ہوئے تھے پتہ ہے کہ نہیں پتہ یہ سنے ہیکل کی صفائی کی کہ وہاں پر بہت سارے سٹال لگے ہوئے تھے کبوتر فروش تھے سبزی فروش تھے جو کچھ ہیکل میں استعمال ہوتا تھا بکریاں بھیڑے فروخت کرنے والے تھے اور منی ایکسچینجرز بھی وہاں پر تھے ٹھیک ہے ہیکل کے سکھوں کو کیسر کے سکھوں کے ساتھ وہ تبدیل کرتے تھے باہر سے لوگ کیسر والے سکھے لے کے آتے تھے اندر وہ ان کو مذہبی سکھے دیتے تھے تاکہ وہ ان کو ہیکل میں استعمال کر سکے سو ہیکل میں جو کاروبار ہو رہا تھا ہنہ کے پانچ بیٹے تھے جن کی شاپس ہیکل کے سہن میں تھے میری بات سمجھ رہے ہیں ہنہ کے پانچ بیٹے تھے اور ان کی دکانے کہاں پر تھیں ہیکل کے سہن میں اب جب ہیکل کا سہن صاف کیا گیا تو سب سے زیادہ نقصان تو پانچ دکانوں والوں کو آؤ گا ہے نا جن کی دکانے ہیں سہن میں آپ دیکھیں نا جب وہ آتے ہیں کمیٹی آ لے بارہ دکانہ چکا لے تو پھر نقصان کدھا ہند ہے جدھی ہی بہت ہی ہند ہی آنا جدھی وڈیدکان ہند ہی ہوتا بہت ہا نقصان ہند ہے جدھے بہتے بندے کھلوتے ہون دی رہے ہوتا بہت ہا نقصان ہند ہے سو یہاں پر سردار کاہن کے سوسر کے پانچ سٹرال لگے ہوئے تھے اور سردار کاہن کا سوسر ہونے کی ہے سورے دی کپنی ہمیں یہ توں دی وہ اس وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا سردار کاہن کو کہا آئے جگہ خالی کر رہا ہو ایتھے تیری بیوی دا پر ڈاپرا سٹائل لائے گا ایتھے چوٹے سا سٹائل لگے گا ایتھے سامنے دیڑے نا ایت درمیان اللہ منجلہ ایتھے دیدکان لاؤ سامنے بلکل ایک گیٹ دے کول ہے میرا منڈا منی ایکسچینڈر دا کام کرے گا خیر ان کے سٹائل لگے ہوئے تھے وہاں پر اب جب یسو نے ہیکل کی سوائی کی تو ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اس وقت سے وہ یسو کا دشمن ہو گیا اسے یسو کے خلاف سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا تاکہ وہ یسو کو ختم کریں اور اپنے بیٹوں کے کاروبار کے رستے میں جتی رکافٹ ہے ان کو دور کریں اب جب یسو کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ شاید یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی یسو گرفتار ہوا ہے یا یہ کسی اور کو پکڑ لائے وہ تسلی کرنا چاہتا تھا اور پھر ایک رائٹر لکھتا ہے کہ یسو کا سودا کرنے یسو کی گرفتاری کے لیے سپائیوں کو بھیجنے میں اس سارے معاملے میں ہنہ نے بہت سارے پیسے لیے تھے اس لیے وہ رات کے اس پہر کو بھی جاگ رہا تھا تاکہ وہ اپنی چلاکیوں کا نتیجہ دیکھ سکے کہ واقعی یسو پھڑوایا گیا اس سے بہت سارے کپلے مارے ہوئے تھے اور یسو مسیح کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ واقعی پھڑے آ گیا سو اس نے یسو کو دیکھا شاید اس نے یسو کے ساتھ کوئی باتشیت کی ہو لیکن بائبل میں وہ باتشیت نہیں لکھی ہوئی بائبل ہمیں نہیں بتاتی کہ ہنہ نے کوئی باتشیت کی یسو مسیح کے ساتھ کیونکہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا پھر کیا ہوا آدھی رات کو عدالتیں کھل گئیں پھر کیا ہوا یسو مسیح کو سردار کاہن قائفہ کے سامنے پیش کر دیا گیا قائفہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہودیوں کو سلاہ دی تھی کیا سلاہ دی دی تھی کوئی مجھے بتائے گا اسے یہودیوں کو کیا سلاہ دی تھی کہ امت کے واسے ایک بندے کا مار جانا بہتر ہے تو یہ اس نے اس وقت کا سردار کاہن ہونے کی حسیت سے نبوت کی تھی اور اس کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے اسے نبوت کی تھی کہ ایک بندہ پوری امت کے واسے مرے گا اس سے یہ بات حسد سے کہی تھی لیکن شاید اسے نہیں اندازہ تھا کہ اس نے یسو کے حق میں یہ نبوت کی ہے اب یسو کو صدرے عدالت میں لے گئے ہنہ کے پاس سے پکڑا اور کہاں پر لے گئے صدرے عدالت میں اسے پیش کیا گیا قائفہ سردار کاہن کے سامنے اب جب یسو مسیح کو لے گئے ہیں مجلس میں تو آگے ہم پڑھیں گے اٹھاروہ باپ یہ ہونا کی انجیل اٹھاروہ باپ اس کی پندر ویہای سے پڑھیں گے اور شمان پترس یسو کے پیچھے ہو لیا اور ایک اور شاگرد بھی یہ شاگرد سردار کاہن کا جان پہچان تھا اور یسو کے ساتھ سردار کاہن کے دیوان خانے میں گیا لیکن پترس دروازے پر کھڑا رہا پس وہ دوسرا شاگرد جو سردار کاہن کا جان پہچان تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پترس کو اندر لے کے اب کیا ہوا پترس تھوڑی دیر کیلئے بھاگا ہے لیکن وہ یسو سے زیادہ دور نہیں گیا شاید وہ درختوں میں چھپ گیا ہوگا محبت کرتا تھا یسو سے مجھے لگتا ہے پترس یسو سے سچا پیار کرتا تھا آپ کو کیا لگتا ہے پترس یسو سے سچا پیار کرتا تھا وہ بھاگ گیا شاید وہ گت سمنی میں درختوں کی اوٹ میں چھپ گیا ہوگا وہ کسی بڑے تنے کے پیچھے چھپا ہوگا کہ میں دیکھو تو ہوتا کیا ہے اور وہ چھپ چھپا کر یسو مسیح کے پیچھے پیچھے تھا مرکز تو نظر آ رہا تھا لیکن پترس جو ہے وہ چھپ چھپا کر پیچھے پیچھے تھا اب جب یسو کو سردار کاہن کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے گئے ہیں تو اس گیٹ پر جب اینٹری ہوئی ہے تو پترس اور ایک اور شاگر جس جو سردار کاہن کا واقفکار تھا وہ تو اندر گزر گیا اب یہ پتہ واقفکار شاگرد کون تھا یہ یوہنہ بزاتے خود تھا کون تھا یوہنہ یسو کا شاگرد یوہنہ یہ اس کی بڑی پہنس تھی یہ اندر چلا گیا اس کا سردار کاہن واقفکار تھا یہ گیٹ سے آسانی کے ساتھ گزر گیا کیونکہ اس کا سردار کاہن کے پاس آنا جانا تھا اب جب وہ وہاں سے گزر گیا تو پترس میں اس کے ساتھ اس نے دیکھا کہ پترس تو باہر رہ گیا اسے کسی نے اندر ہی نہیں آنے دیا اب وہ گیا اور جا کر اس نے گیٹ کی پر جو عورت تھی اسے کہا کہ اس کو اندر آنے اور پترس بھی پھر اندر چلا گیا اس کا مطلب ہے واقفیت کام آ جاتی ہے ہے نا اس کے معنی کیا ہوئے واقفیت کام آ جاتی ہے واقفیت بنا کے رکھنی چاہیے گیٹ واقفیت بنا کے رکھنی چاہیے اگر بادشاہوں کے بادشاہوں تک رسائی حاصل کرنی ہے تو پھر بادشاہوں کے ارد گرد والوں سے اور بادشاہ سے واقفیت بنا کے رکھنی چاہیے یہ فائدہ دیتی ہے اب اگر واقفیت نہ ہوتی تو کیا پترس اور یوہنہ اندر جا سکتے تھے نہیں جا سکتے تھے پترس اندر چلا گیا جہاں پر سب لوگ جمع تھے میں پڑھنے لگوں آپ کے سامنے مطیقی انجیل چھبیس مباب ستہونویں اور اٹھاونویں آئے لکھے ہار یسو کے پکڑ پکڑنے والے اس کو کائفہ سردار کائن کے پاس لے گئے جہاں فقی اور بزرگ جمع ہو گئے تھے ہنہ کے پاس کیوں رکھا گیا تھا تاکہ فقی اور بزرگ جمع ہو جائیں اب فقی اور بزرگ جمع ہو گئے تھے اور پترس دور دور اس کے پیچھے پیچھے سردار کائن کے دیوان تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے نتیجے دیکھنے لگا پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے لگا وہ ڈار تو رہا تھا لیکن اپنے استاد کو اکیلا بھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا وہ اندر چلا گیا اب سردار کائن نے سردار کائن نے یسو مسیح کے ساتھ سوال و جواب کرنا شروع کیے یسو مسیح کے ساتھ سردار کائن نے سوال جواب کرنا شروع کیے کہنے لگا مجھے تو اپنی تعلیم کے بارے میں کچھ بتا پہلا سوال کیا کیا اس نے مجھے اپنی تعلیم کے بارے میں کچھ بتا کہ تو تعلیم کیا دیتا ہے یسو نے کہا میں نے دنیا میں اعلانیاں باتیں کی ہیں میں نے عبادت خانوں اور حیکل میں جہاں یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی ہے اور کچھ وہ شیدہ نہیں رکھا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے سننے والوں سے پوچھ وہ کیا کہتے ہیں دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا ہے یسو کا جواب بڑا مختلف تھا کہ میں نے کوئی باتیں لکھا لکھا کے نہیں کی ہے میں نے پرائیویٹ کوئی بات نہیں کی ہے میں لوگوں کے سامنے باتیں کرتا رہا ہوں میں حیکل میں بھی گیا ہوں عبادت خانوں میں بھی گیا ہوں میں نے مہاں پر تعلیم دی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ کہ میری تعلیم میں کیا خرابی ہے وہ شاید جاننا چاہتا تھا کہ کن باتوں کے لئے لوگوں کو اگسار ہے حالانکہ ایسی بات نہیں تھی اسے بھی پتا تھا کہ یسو کیا تعلیم دیتا ہے ساری خبریں اس تک پہنچتی تھی لیکن وہ یسو کو پسانے کی گھر سے اس طرح کے سوال کر رہا تھا اب جب یسو نے اس طرح کا جواب دیا تو قریب ہی ایک شخص کھڑا تھا ایک شخص پاس کھڑا تھا اس نے یسو مسیح کے مو پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ تو سردار کاہن کو اس طرح سے جواب دیتا ہے ایک سکولر لکھتا ہے کاش کہ اس سے پہلے اس شخص کا ہاتھ سو گیا ہوتا کاش کہ اس شخص کو موت آگئی ہوتی اس نے منجیے دو جہاں یسو مسیح کے مو پر تھپڑ مارا یہ اس کے گناہوں میں شمار ہوا کاش کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا اس نے میرے منجیے کے مو پر تھپڑ مارا اب یسو مسیح جو ہے وہ سارے قوانین جانتے ہیں یسو نے اسے کہا اگر میں نے برا کہا ہے تو اس پر گواہی دے اور اگر میں نے اچھا کہا ہے تو مارتا کیوں ہے اس سے مطبع ہے کہ یسو نے برا نہیں کہا تھا یسو نے تو اپنی صفائی پیش کی تھی نا جز کہ تو لوگوں سے پوچھ لے بھئی مجھ سے کیا پوچھتا ہے میں کہوں گا تو تو میری بات پر یقین نہیں کرے گا اس لئے لوگوں سے پوچھ یہ تو جب بتائیں گے میں ان کو کیا تعلیم دیتا رہا ہوں سو اس نے یسو کو تھپڑ مارا اس کے بعد اس کے بعد وہ کوشش کرنے لگے کہ کوئی یسو مسیح کے خلاف جھوٹی گواہی تلاش کریں آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں کبھی جانے کا آپ کو ہوا اتفاق کورٹ میں کورٹ کے باہر جھوٹی گواہی دینے والے کھڑے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا جن کو پیسے دے کے آپ کچھ بھی کہلوالے آپ قتل کی گواہی دلوالے آپ کسی کو پسانے کے لئے کوئی بھی گواہی دلوالے وہ جھوٹے گواہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں آپ ان کی جیب گرم کریں وہ توتے کی طرح وہ ہی سب کچھ بولیں گے جو آپ کہیں گے اب یہاں پر مختلف لوگوں نے گواہ کٹھے کی ہے لیکن کوئی گواہ کٹھے نہیں ہو رہے تھے لیکن پھر آخر کار انہیں دو جھوٹے گواہ مل گیا جنہوں نے ازام لگایا کہ اس نے کہا ہے کہ خدا کے مقدس کو میں ڈھا بھی سکتا ہوں اور تین دن میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں یہ لکھا ہوئے مطیقی انجیل 26 باپ 61 آیت میں انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں اور تین دن میں دوبارہ بنا سکتا ہوں سو یہ تو مقدس کو ڈھانے کی سازش کر رہا ہے لیکن ان دو گواہوں کی گواہی آپس میں میچ نہیں ہو رہی تھی ایک نے کچھ کہا اور دوسرے نے کچھ کہا مرکز شودوہ باپ 69 آیت میں لکھا ہوا ہے لیکن اس پر بھی ان کی گواہی متفق نہ نکلیں ان کی گواہی یہاں پر میچ نہیں دو جھوٹے گواہ تو انہوں نے تلاش کیے لیکن ان کی گواہی آپس میں میچ نہیں ہو رہی تھی حیکل کو پاک مانتے تھے اور یسو مسیح پر وہ الزام لگانا چاہ رہے تھے کہ یسو نے حیکل کی بے حرمتی کی ہے یسو نے یہ بات اپنے بارے میں کہی تھی کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اس سے تین دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا اس نے تو اپنی بات کہی تھی اس مقدس کو ڈھا دوں مجھے آپ مار دوں مجھے آپ دفن کر دوں میں پھر بھی جی اٹھوں گا کیونکہ سلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا سلام اس دن پر جس دن میں مروں گا اور سلام اس دن پر جس دن میں جی اٹھوں گا میرا تو پیدا ہونے کا دن مبارک میرا تو مرنے کا دن مبارک میرا تو دفن ہونے کا دن مبارک اور میرا جی اٹھنے کا دن بھی مبارک ہے آمین سو وہ یہ سو پر حیکل کی بے حرمتی کا الزام لگانا چاہ رہے تھے لیکن جب وہ یہ الزام نہ لگا پائے اور ان کی گواہیاں متفق نہ نکلیں تو سردار کاہ نے کھڑے ہو کر کہا تو جواب نہیں دیتا یہ لوگ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یسو خاموش رہا اور یسو نے کوئی جواب نہ دیا پھر دوسرا سوال ہوا پہلا سوال کیا تھا کہ تُو اپنی تعلیم کے بارے میں باتا دوسرا سوال کیا تھا اس کے لیے جو ریفرنس ہے وہ ہے لوکا کی انجیل بائیسوں باب اس کی چھہ سوٹویں سے اکترویں آئے اس میں سے میں نے لکھا ہے جب دن ہوا تو سردار کاہن اور فقی یعنی قوم کے بزرگوں کی مجلس ہوئی اور انہوں نے اسے اپنی صدرے دالت میں لے جا کر کہا اگر تُو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے اگر تُو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے اس نے ان سے کہا اگر میں تم سے کہوں تو میرا یقین نہ کرو گے اگر میں پوچھوں تو جواب نہ دو گے لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق کی دینی طرف بیٹھا کرے گا اس پر ان سب نے کہا کیا تُو خدا کا بیٹا ہے اس نے ان سے کہا تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں تب سردار کاہن نے اب سردار کاہن نے ریپیٹ کی ہے ایک بار پہلے سب نے مل کر سوال کیا ہے اب سردار کاہن کنفرم کرنا چاہ رہا ہے تب سردار کاہن نے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو ہم سے کہہ دے ہاں اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو ہم سے کہہ دے میں تجھے قسم دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے یہودیوں میں قیدی قسم نہیں کہا سکتا تھا لیکن اگر سردار کاہن اسے قسم ڈال دے یا جج اسے قسم ڈال دے تو پھر اس قسم کا اسے پاس رکھنا پڑتا تھا اب یہاں پر کون قسم کھلا رہا ہے جج کھلا رہا ہے سردار کہیں مذہبی عدالت کا جج وہ اسے قسم کھلا رہا ہے کہ میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ہم سے کہہ دے لیکن اس جج کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس کو وہ قسم دے رہے نا وہ دنیا کا جج ہے آمین یونہ پانچ میں باپ کی بائیس وی حیات میں لکھا ہوا ہے کیونکہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کر دیا ہے اور پھر دوسرا کرنیوں پانچ میں باپ کی دسویں حیات میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے مسیح کا تخت عدالت اگر اس جج کو پتا ہوتا کہ دنیا کے جج کے سامنے میں کھڑا ہوں تو شاید اس کا رویہ کچھ اور ہوتا اور وہ یسو مسیح کے ساتھ اس طرح سے پیش نہ آتا اب اس نے یسو مسیح سے کہا کہ اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو ہم سے کہہ دے یسو نے جواب دیا تم نے خود کہہ دیا اور برکس کی انجیل میں ہم نے واضح طور پر پڑھا ہے ہاں میں ہوں لوگ کہتے ہیں یسو نے کب کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا وہ کیا کہہ رہے ہیں ہاں میں ہوں کہتے ہیں کہ مسیحوں کی اندھی محبت نے اسے خدا کا بیٹا بنا دیا اس نے کب اپنی زبان سے فرمایا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یہاں وہ خود کہہ رہے اور عام پریچنگ میں نہیں کہہ رہا عام ٹیچنگ میں نہیں کہہ رہا وہ حیکل میں نہیں کہہ رہا وہ گلیوں بزاروں اور عبادت خانوں میں تعلیم دیتے ہوئے نہیں کہہ رہا وہ عدالت میں سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں ہاں میں ہوں آمین وہ کہہ رہا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں اسے انکار نہیں کیا اس نے کہا اور پھر اور زیادہ کلیئر کر دیا اب سے تم ابن آدم کو قادر مطلی کے دینی طرف بیٹا ہوا دیکھو گے دینی طرف بیٹا ہی بیٹا کرتا تھا آمین سو دینی طرف کون بیٹ سکتا ہے صرف بیٹا ہی بیٹ سکتا ہے اور پھر لکھا ہوئے تم اسے آسمان کے بادلوں پر آتے ہوئے دیکھو گے ہیلیلویہ یہاں اس نے اپنے آپ کو خدا بھی ظاہر کر دیا آمین وہ بیٹا بھی ہے اور وہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے خدا بھی ہے آمین سو یسو ابھی کہاں پر کھڑا ہے بھلا مذہبی عدالت میں یسو کہاں پر کھڑا ہے مذہبی عدالت میں یہ پہلی پیشی ہو رہی ہے کہاں پر مذہبیت اس کو تین پیشیاں بھی کہتے ہیں پہلے ہنہ کے سامنے پھر سردار کاہن کے سامنے اور پھر سینہ ہنڈرن کے سامنے جو ایک طرح سے یہ تین پیشیاں بھی ہیں لیکن اگر دیکھا رہے تو ایک ہی ہے مذہبی لوگوں کے سامنے مذہبی عدالت میں یہ سمزی کڑا ہے اور کہہ رہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں ہماری اندی محبت نے اسے بیٹا نہیں بنایا اب جانیے میں ایک مرد ہوں ہلو میں مرد ہوں آپ مانتے ہیں میں مرد ہوں اگر آپ نہیں مانے گے مرد تو میں مرد نہیں رہوں گا کیا آپ کے ماننے نے مجھے مرد بنایا کیا آپ کے کہنے سے میں مرد بنا نہیں آپ نہ مجھے مرد کہیں پھر بھی میں مرد ہوں ہم میرے بارے میں کوئی اچھی رائے پیش نہ کریں پھر بھی میں مرد ہوں یسو خدا کا بیٹا اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ خدا کا بیٹا ہے اس لیے ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں آمین یہ بات تو فرشتوں نے کہہ دی تھی نا کہ رلکس کی قدرت تجھ پر سایا ڈالے گی اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا وہ مولود مقدس ہے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا آمین یہ تو فرشتے نے کہا یہ تو یسو نے کہا ہم کب کہتے ہیں ہم نے کہا وہ خدا کا بیٹا ہے نہیں ہم تو وہ کہتے ہیں جو بائبل کہتی ہے ہم تو وہ کہتے ہیں جو فرشتے نے کہا ہم تو وہ کہتے ہیں جو یسو مسی نے کہا یسو مسی کہتے ہیں میں خدا کا بیٹا ہوں ہم بھی کہتے ہیں یسو خدا کا بیٹا ہے جبرائیل فرشتے نے کہا کہ یسو خدا کا بیٹا ہے ہم کہتے ہیں یسو خدا کا بیٹا ہے ہم فرشتے کی مانتے ہیں ہم یسو کی مانتے ہیں اور ہم خدا باپ کی مانتے ہیں جس نے آسمان سے پکار کا ہر کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے ہیلیلویہ دیکھیں فرشتے بھی کہتے ہیں وہ خدا کا بیٹا ہے باپ بھی کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے یسو بھی کہتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں تو ہمیں کہنے میں کیا الجن ہے ہم بھی کہتے ہیں وہ خدا کا بیٹا ہے آمین سو یسو نے کہہ دیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں ہماری محبت ہے اس کو بیٹا نہیں بنایا وہ بیٹا ہے ہم اسے بیٹا مانتے ہیں آخر کارون کا بقصد حل ہو گیا یہی تو وہ چاہتے تھے ٹھیک نہ وہ یسو کے مو سے یہی تو سننا چاہتے تھے کہ بھزے ہم اس پر کفر کا الزام لگائیں ہم اس پر کفر کا الزام لگائیں وہ یہی تو چاہتے تھے کہ یسو اپنے مو سے کچھ ایسی بات کہے جو ظاہری طور پر ہمیں شریعت کے خلاف لگ رہی ہو انہوں نے یسو کو پکڑ لیا اور کہنے لگے اب کسی گواہی کی ضرورت دے رہی اب جب ایسا انہوں نے کیا تو بائبل فرماتی ہے کہ سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑے اس کا مانا تھا کہ یسو مسیح انہیں کفر بکا ہے یہ انتہائی غم کی کیفیت ہے مذہبی طور پر اسے سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑے عبرانی لوگوں میں دستور تھا کہ جب وہ انتہائی غم کی حالت میں ہوتے کوئی حادثہ پیش آتا کوئی انہونی ہو جاتی تو لوگ اپنے گریبان کو شاک کرتے تھے یہاں سے یہاں تک وہ اپنا گریبان شاک کرتے تھے مرد یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ کوئی انہونی ہوئی ہے غم کی کیفیت ہے اور اس بندے کو بڑا غم ہے لیکن لیکن کاہنوں کو اور سردار کاہن کو خصوصاً اس بات کی اجازت نہیں تھی کسی بھی حالت میں سردار کاہن اپنے کپڑے نہیں پھاڑ سکتا تھا بائبل فرماتی ہے عبار کی کتاب دسوں باب اس کی چھٹی آیت لکھے موسیٰ، احرون اور اس کے بیٹوں علیہزر اور عطمر سے کہہ کہ نہ تو تمہارے سر کے بال بکھرنے پائیں اور نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا کہنوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے سر کے بال بکھرنے دیں لیڈرز کو مذہبی لیڈرز کو فلمی ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی بولی ووڈ، ہولی ووڈ کے ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ڈیڈے چھتے را کے تک ماندے پھرو نو وی اے لیڈرز اینڈ وی اے سپیشل لیڈرز لکھا وہ تمہارے سر کے بال بکھرنے نہ پائیں اور تم اپنے کپڑے بھی نہ پھاڑنا تاکہ نہ تم ہی مرو اور نہ ساری جماعت پر اس کا غزم نازلو اگر لیڈر اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اگر لیڈر کے سر کے بال بکھرے ہیں سر کے بال بکھرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کی ذہنی حالت جو ہے وہ خراب ہے وہ ذہنی طور پر گناہ کا شکار ہے تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ اس کو بھی بھگننا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ساری جماعت کو بھی اس کے سزا ملے گی سو سردار کا ہن نے کپڑے بھاڑے اس نے شریعت کے خلاف گناہ کیا اور اس کی سزا ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی ملی اور ساری قوم کو بھی ملی سن سیونٹی میں جب جنرل ٹائٹس نے حملہ کر دیا تو سزا ملی اسے حیکل بھی گرا دی اسے حیکل کو بھی جلا دیا اسے پھاتک بھی جلا دیئے وہ اسیر کر کے لے گیا یہ نتائج ہیں شریعت کی نافرمانی کے کیونکہ وہ شریعت کے انڈر تھے شریعت کے مطابق وہ سردار کاہن تھے اس لیے ان کی سزا واجبی تھی سردار کاہن نے کھپڑے پھاڑے اور جب انہوں نے یسو مسیح کو پکڑا اور یسو مسیح نے کہا کہ ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اب کسی گواہی کی ضرورت نہیں رہی اب کسی گواہی کی ضرورت نہیں رہی سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کھپڑے پھاڑے اور سب نے مل کر یسو مسیح پر قتل کا فتوہ دیا سب نے کہا ہاں یہ واجب القتل ہے کیا ثابت ہوا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یہ ان کے نزدیک الزام تھا لیکن یہ عزلی حقیقت تھی بیٹا باپ میں ہمیشہ سے پوشیدہ تھا اسے جسم دھارا اور ہمارے درمیان میں آ گیا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوت دیکھا چلا اسے وہ بڑے خوش رکھیں انہوں نے اسے سپائیوں کے حوالے کر دیا مطیقی انجیل 26 باپ 66 سے 68 آیت میں لکھا ہے جب فتوہ دے دیا انہوں نے کی یہ واجب القتل ہے اس پر انہوں نے اس کے مو پر تھوکا اسے مکے مارے بعض نے تماشے مار کر کہا ہے اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا انہوں نے قتل کا فتوہ دے دیا کہا یہ واجب القتل ہے حالانکہ شریعتی طور پر کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوئی تھی کہ وہ واجب القتل ہو انہوں نے اس پر فتوہ دیا اور جب فتوہ دیا تو سپائیوں کے حوالے کر دیا سپائیوں نے کیا کرنا شروع کیا اس کے مو پر تھوکنا شروع کیا اسے مکے مارے بعض نے تماشے مار کر کہا کہ اب تو نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا یہ یہ جو خوش یسو مسیح کے ساتھ ہو رہا تھا یہ ایکچولی ایک نبوت کی تکمیل تھی یسائی کی کتاب پچاسویں باپ کی چھٹی آیت میں لکھا ہوا ہے میں نے اپنی پیٹ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑی نوچنے والوں کے حوالے کی میں نے اپنا مو تھوک اور رسوائی سے نہیں چھپایا یسو کے مو پر تھوکا گیا لیکن یسو نے ایک دفعہ بھی اپنا مو پیچھے نہیں کیا یسو کے مو پر تماشے مارے گئے لیکن ایک دفعہ بھی اس نے اپنا مو پیچھے نہیں کیا اس کی داڑی نوچی گئی لیکن اس نے اپنی داڑی پیچھے نہیں اٹھائی اس نے یسائی لکھتا ہے کہ اپنی داڑی نوچنے والوں کے حوالے کر دی اپنے مو پر ان کو تھوکنے دیا اپنے مو پر تھپڑ مارنے دیئے اپنا مزاک اڑانے دیا ان کو میرے عزیزوں اگر یسو اپنے آپ کو اس شرمندگی اور اس سوائی سے بچھا لیتا تو میں اور آپ بچ نہیں سکتے تھے یسو نے میری شرمندگی چھپانے کے لیے میری شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو شرمندگی کے حوالے کر دیا آپ کو پتہ ہے میں اور آپ بھی آدم اور ہوا کے سبب سے باغ عدن میں ننگے ہو گئے تھے ہم شرمندگی کی حالت میں تھے وہاں پر ابلیس ہمارا مزاک اڑا رہا تھا اس نے ہمیں ننگا کر دیا تھا یسو نے ہماری شرمندگی اپنے اوپر لے لی یسو نے ہماری سزا اپنے اوپر لے لی اس کی سزا کا دور شروع ہو گیا اسے مارا پیتا جانے لگا اسے رسوائی کا سامنا ہوا لیکن وہ تو ہمیں بچانا چاہتا تھا اس لیے اس نے ساری رسوائی کو برداشت کیا اس نے ساری شرمندگی کو برداشت کیا سنہنڈرن اپنا فیصلہ سنا چکی تھی یہودیوں کی عدالت مذہبی عدالت اپنا فیصلہ سنا چکی تھی وہ کہہ چکے تھے کہ یہ واجب القتل ہے لیکن موت کی سزا پر عمل کرنا یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا موت کی سزا دینا یہ رومی حکومت کے اختیار میں تھا اس لیے انہیں یسو کو رومی حکومت کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا یہودیوں کی عدالت اپنے فیصلوں کی منظوری کے لیے رومی حکومت کے پاس جایا کرتی تھی رومی حکومت کو یہ اختیار تھا چاہے تو ان کا فیصلہ مان لے چاہے تو ان کے فیصلے کو رد کر دے انہوں نے رات ہی رات میں یسو مسیح کے خلاف ایک پلان کیا اور صبح انہوں نے یسو مسیح کے خلاف اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانا تھا رات کو انہوں نے سب کچھ پورا کر لیا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یہ میری اور آپ کی خاطر ہوا وہ ان کی چلاکیوں میں پہلے کبھی نہیں پھسا تھا اب اس نے اپنے آپ کو پھسنے دیا وہ حکمت کا مالک تھا وہ اب بھی حکمت سے نکل سکتا تھا کائنات کا مالک تھا وہ ان کو برباد بھی کر سکتا تھا وہ بہتر ہزار فرشتے منگوا کے اس نے ایسے نہ کیا کیونکہ وہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا تھا اس نے یہ سب کچھ برداشت کر کے محبت کی لازوال داستان رکم کر دی اس نے یہ سب کچھ کر کے اپنی بے مثال محبت کا ثبوت دے دیا اس نے یہ سب کچھ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میں انسان سے حقیقی محبت کرتا ہوں سو آئیے ہم اس کے دکھوں کو محسوس کریں اس کی ذلت کو محسوس کریں جو اس نے میری اور آپ کی خاطر برداشت کی آئیے ہم فیل کریں ان دکھوں کو آئیے محسوس کریں ان دکھوں کو اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یسو کے دکھوں کو فیل کرنا شروع کریں